اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی ناظرین اسرائیل فلسطین کشید کی جو جاری ہے جو جنگ جاری ہے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لفی صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صلاح ورحمت اللہ سر آپ کیکے خرید سے دی اللہ تشکر سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیٹھ عرب کی آبادی ہو کر بھی اب انہوں کا انتظار کرتے ہیں مسلمان ان کے منزر کے کپ ابا پی لے آئیں اپنی جونچ میں کنٹریا رکھیں اور اسرائیل کے پر دروہ کریں ڈاکٹر صاحب نو ملین کی تقریباً آبادی ہے ان کی دشت گردی ملک ہے اسرائیل پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں یا کوئی مسلمان شخص نہیں جو اس کو گردن سے پڑھے تو پوچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ہم ان ممالک کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں جو اسرائیل کی حمایت کے لئے ملدان میں آئے ہیں مسلمان بیٹھا ہے فرانس وغیرہ ہے انہیں کھلی حمایت کا اعلان کیا ہے تو ان پر ہمیں اتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں تو میرے خال میں اصل اعتراض تو یہی والا بنتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ کیوں ستوپی کے سوئی بھی ہے ان کی کانوں پہ کیوں جون نہیں رینگ رہی اور کیوں وہ اس پوری سیچویشن کے اندر اپنا کردار نہیں ادا کر رہے اور یہ سوال عوام الناس سے نہیں ہے اصل میں تو یہ حکمرانوں سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں رول پلے کرنا چاہیے میڈیا کو بھی اور مختلف جو معاشرے کے سوسائٹی کے جو سیگمنٹس ہیں سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور جنجوڑنا چاہیے اپنے حکمرانوں کو اور اپنے صفحہ سالاروں کو اپنی ریاست کی ریاستی طاقتوں کو اور تاکہ ان کو ہو سکتا ہے کسی وقت میں دیکھیں علاج تو وہ ہی ہے کہ قتال کا آغاز کیا جائے اور قتال کا آغاز چونکہ حکمرانوں نے کرنا ہے عوام الناس اپنے طور پر نہیں کر سکتے کوئی گروپ بھی انڈیویجیل گروپ بھی اپنے طور پر نہیں کر سکتا تو چونکہ آغاز انہوں نے کرنا ہے اس لئے عوام الناس اور جو بھی معاشرے کے مختلف طبقات ہیں وہ اسی پر انحصار کریں گے کہ وہ ریالیز نکال کے مختلف تحریروں کی ذریعے سے وہ ان کو چنجوڑیں آپ کا جو سوال ہے وہ اصل میں حکمرانوں کو ہونا چاہیے اور حکمرانوں کو جنجوڑنے کے لئے ہم پہلے ہی سرگرمے عمل ہیں اللہ کرے کوئی ہمیں بلی غیرت رکھنے والا کو حکمران مل جائے لیکن یہ کیوں نہیں کر رہے اب یہ اس کا جواب تو کوئی حکمران ہی دے سکتے ہیں ہم عوام الناس کو اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں لوگ صاحب اسرائیلی جو ہیں وہ نہتے فلسطینوں کے قاتل ہیں آئے روز بمباری کی جاری ہے اور دیپین یہ جو آپ صاحب میرے جو بچے ہیں وہ دیو فرس سجد سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے وہ کوئی بھی نیوز پولیٹن جیسے ہی وہ ٹھیک ایک بچتا یا دو بچتے ہیں تو وہ پولیٹن دیکھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں کہ بابا یہ کیوں مار رہے ہیں ان کو جو آپ صاحب میرے بچوں کی اکیڈیمکس متاثر ہو رہی ہیں میرے بچوں کی سیر متاثر ہو رہی ہیں خورات اپر بھی لے رہے ہیں ان کی نین پولین ہو رہی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ بابا آپ اکنے شہید ہو رہے ہیں بابا کون ہے ان کو روکنے والا روک سب جنگی کبانینگ بھول گیا اس رائے بتماشوں کی طرح پھوم رہا ہے تو سوال پھر ہم پہ یہ آئے مجھے یہ خدچہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ سوال کر لے گا قیامت والے دیوی کہ آپ نے اپنے لیمٹس میں رہ کے کیا کیا اصل میں لیمٹس میں رہ کے جب باپ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سوائے دعاوں کے اور کچھ کرنے کو رہ نہیں جاتا حتی کہ یہ جو امداد ہی کٹھیک کی جا رہی ہے فلسطینیوں کے لیے اور کچھ انٹرنیشنل پارٹنرز کو ملا کے وہاں پہ پہ پہنچائی بھی جا رہی ہے پتہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے لیکن اگر وہ پہنچ بھی رہی ہو تو جن کے بچے مر رہے ہوں اور ہر وقت شہاتیں ہو رہی ہوں ان کو آپ کھانا دے دیں کہ یہ پکڑو بیٹھ کے کھانا کاؤ تو یہ بھی بڑی ایک مزہکہ خیز بات لگتی ہے اگرچہ ہے تو ہرحال امداد ضروری ان کو پہنچانا ضروری ہے لیکن یہ ان حالات میں یہ امداد بھی ایک بڑا ہی مزہکہ خیز بات لگتی ہے اصل ان کو ضرورت اس چیز کی بھی نہیں ہے اصل ضرورت تو یہی ہے کہ کم مز کم جنگ بندی ہو اور ان کو وہ واپس تو آئے ان کی کیفیت وہ تو واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور ہم اس جنگ کے اندر جہاں بمباری ہو رہی ہو ہم صرف ان کا کھانا وہاں پہنچا کے خوش ہو رہے ہوں تو یہ میرا خال میں کوئی ان کی مدد کا کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے تو اصل طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے مطلب یہ دوسرے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کتال کیا جائے اور اسرائیل جو ہے وہ جس طرح کی بھی یعنی آپ جنگی قوانین کی بات کرنے جنگ پوری دنیا میں قانون صرف طاقتور کا ہے اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے جتنے انٹرنیشنل قوانین بنے تھے امریکہ نے خود ان کو پامال کیا ہے اور یہ افغانستان کے ایشو کے اوپر اور طالبان کے ایشو کے اوپر انہوں نے خود اس کو پامال کیا ہے اور خود ایسے قوانین بنا کے اپنے ہی جو انٹرنیشنل قوانین تھے ان کے انگینسٹ طرزی عمل اختیار کیا ہے لہذا اسرائیل کے پیچھے چونکہ امریکہ کھڑا ہوا ہے اس لئے ان کو بھی کوئی پرباہ نہیں ہے کہ اس وقت کون انٹرنیشنل افغان اکمہ متحدہ کہ اگر کوئی بڑی محوم کی تھی آواز آتی بھی ہے تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لارے لہذا اس وقت چاہیے تو یہ کہ صرف ملت اسلامیہ نہیں بلکہ تمام جو انسانیت کے علمبردار ممالک ہیں یہ مسئلہ انسانیت کا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے مظاہرے غیر مسلم ممالک کے اندر ہو رہے ہیں اتنے مظاہرے شاید مسلم ممالک میں بھی نہیں ہوئے تو ان مسئلہ تو حکمرانوں کی غیرت کا ہے اگر حکمران غیرت کھائیں تو وہ مغربی ممالک ہوں یا مسلم ممالک ہوں سب کو مل کے ایک سٹریٹیجی بنانی چاہیے اور اس کی جردن پکڑنی چاہیے اور یہ نہیں پکڑ رہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے اور سوائے ان کو جنجوڑنے کے اور مختلف مظاہرے بغیرہ اور اس طرح کی جیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں